موسیقی دریائے سطلج پنجاب کے دریاؤں میں ایک دریاء کا نام ہے یہ طبت کی ایک جھیل راکشہ سطل سے نکلتا ہے اس کی کل لمبائی 1448 کلومیٹر ہے سطلج کو یونانی زبان میں سرخ دریاء بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا قدیم نام ستادری ہے طبت کے مقامی لوگ اسے دریائے ہاتھی بھی کہتے ہیں دریائے سطلج ہمالیا کی گھاٹیوں سے گزر کر ہمچل پردیش کی ریاست میں 900 میل تک کے علاقے کو سیراب کرتا ہوا زلہ ہوشیارپور کے میدانی علاقوں میں آ جاتا ہے یہاں سے ایک بڑی نہر کی شکل میں جنوب مغرب کی طرف بہتا ہوا دریائے بیاس میں گر کر پاکستانی پنجاب کے زلہ قصور میں پاکستانی علاقہ میں داخل ہوتا ہے اور اوچ شریف سے ہوتا ہوا پنجنل کے مقام پر دریائے چناب میں زم ہو جاتا ہے یہ مقام بہاولپور سے 62 کلومیٹر مغرب میں ہے دپالپور کے نزدیک ہیڈ سلیمانکی سے گزرتا ہوا بہاولپور اور بہاولنگر کے اضلاع کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے نواب بہاولپور نے اپنی ریاست کو زرخیز بنانے کے لیے دریائے سطلج سے نہریں نکالیں جن کا پانی نہ صرف زمینوں کو سیراب کر رہا ہے بلکہ سرائے چولستان کے کچھ علاقوں میں فصلیں اگانے میں بھی استعمال ہوتا ہے 1960 کے سن تاس مواجدہ کے تحت اس دریائے کے پانی پر بھارت کا حق تسلیم کیا گیا ہندوستان نے دریائے سطلج پر بھاگڑا ننگل ڈیم تعمیر کیا جس سے چار لاکھ پچاس ہزار کلو وارٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس کا پانی ذریعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہندوستان نے دریائے سطلج سے سرہند کنال اور وادلی سطلج کے نام سے نہری منصوبے تعمیر کر کے علاقے کو زرخیز بنا دیا ہے اس دریائے کے پانی سے بھارتی صوبوں پنجاب ہریانہ اور راجستان میں ذریعی زمینیں سیراب کی جاتی ہیں دریائے سطلج میں بھارت سے پاکستانی علاقے میں پانی اب صرف سیلاب کی صورت میں داخل ہوتا ہے کیونکہ بھارت اسے فلڈ ریلیز ریور کے طور پر استعمال کرتا ہے اٹھارہ سو انچاس میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان جنگ سے پہلے یہ دریاء ایک سرحد کا کام انجام دیتا تھا کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سطلج دریائے سندھ سے مل جاتا ہے زمانہ قدیم میں دریائے سطلج تحصیل احمد پر شرکیہ کے قصبہ پوچ شریف کے نزدیک سے گزرتا تھا اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں موسیقی 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 موسیقی